لاہور بارس سوسیشن کے سالانہ انتخابات کا میدان آج سجے گا حامد خان اور آسمہ جہانگیر گروپ کے مابین کانٹے کا مقابلہ متوقع پولنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم سے ووٹ کاسٹ کریں گے کبھی کسی کے کام میں مداقلت نہیں کی نیک نیتی سے جڈیچل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے وکلا بغیر فیز کے کام کرتے تھے ججز سے اپی ہے کہ اپنے کام کو وہ ملازمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب ججز اور وکلا کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والیہانہ استقبال کیا گیا پھول نچھاور کیے گئے عدلیہ میں خدمات کو سرہا چیف جسٹس آف پاکستان کے خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتباد بڑھا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فرامی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہمیں سائلین کے وسائل کو سر فیرس رکھنا چاہیے چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمیہ محمد خان کا تقریب سے خطاب شہر کے ترقیاتی منصوموں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوبے التوا کا شکار 49 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر فنڈز کم ہونے پر کارکردگی بھی متاثر سکول ایڈوکیشن، سپورٹس، سیل سیکٹرز، وارڈ سپلائی، سوشل ویل فیر، اورنج ٹرین سمیت، متعدد محکموں کے ترقیاتی منصوبے تاہال نامکمل وظیفہ چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمت علیمی سکول طالبات کو وظیفہ کے ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ہدایت سال میں دو مرتبہ کوکنگ آئل اور گھی برانڈز کا لیبارٹری ٹسٹ کرانے کا فیصلہ سبائی وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی سے وناسپتی ملز ایسیشن کی ملاقات سیمپلنگ چیڈیل جاری کر دیا مہنگائی کے سنامی میں پھنسی عوام پر گرانی کا ایک اور وار ڈریپ نے چوبیس ہزار عدویات کی قیمتوں میں بائیس فیصد تک اضافہ کر دیا دل جگر میدہ مرگی اور دمسمیت ہر مرز کی دوا مہنگی بڑی کمپنیز نے ڈسٹیبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے خط لکھ دیئے عدویات میں بتہاشہ اضافے پر عوام کی دوائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو وہ پانچ ستر روپے کی دوائی دیئے ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح ہے نیا پاکستانی ہمیں سمجھ سے با رہی ہے دعائی اینی مہنگی کار دیتی گئی ہے جنہ کا بندہ چوڑ بولے ہو نہیں تھوڑا اینی مہنگائی ہے باپ جود مریض آدمی کی کرے اہراجات ہونے 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 پی کے ایل آئی جن میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا نوکریاں ناملنے کا ایشو نہیں سہت کے محکمہ میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی بتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشدار سے ریایت نہ کی جائے مزریانہ پجاب کا پاکستان کرنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا دورہ مختلف شبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتی قرض کی فراہمی مکمل مگر روننگ ٹرین تحال نہ مکمل پنجاب حکومت منصوبے سے مطالق چشم کشائن کے شفات سامنے لے آئی ایگزن بینک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیئے تعمیرات کے دلان چولہ انسانی جانے ضائع ہوئی لواہکین کو فیقہ سکیس لاکھ ہٹتر ہزار روپے کے ادائیگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت میٹرو باس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی منجاب اسمبلی میں حکومت کا اطراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو باس کا منصوبہ پیپرہ روز کے تحت دیا گیا تعمیراتی کام کے ذمہ داری ٹیپا اور الڈیئے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ سابق وزریعالہ شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنی آ گئیں شہباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اخراجات خود پرداشت کیے بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ کا عیوان نے اتجاج کہا آئین سے والا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی ظلفکار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقیق وزریعالہ من کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزمات آئیت کیے کہتے ہیں علیمہ بی بی عمران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاق داؤد فرنٹ مین ہیں بیرون ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں عمران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صبح وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور آپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاعات کو ہٹھانے کا مطالبہ نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے عرض قلب میں مبتلا مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کا ٹوئیٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹوئیٹ کی تردید نواز شریف کی صحت ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کرتے ہیں جیل حکام عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلی انتظامیہ اور پولیس متحرک دس سال بعد زلی کچہری میں مشترکہ کھلی کچہری پہلیان علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموع طور پر پچاسی درخواستیں وصول انسٹھ ڈی سی لاہور جبکہ چپیس درخواستیں پولیس سے متعلق تھی ڈپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہان سائلین میں خواتین کی بڑی تعداد بھی ارضیاں لے کر کچہری پہنچی وفاقی محتسب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعارف کرانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایت پر کا روائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والے تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی محتسب سید طاہر شہباز کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اس سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگئے ہی مہم چلانے کا بھی دیا وزرعظم سٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈپارٹمنٹس نے تحال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری وارننگ پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام محکمہ مال میں انقلابی تبدیلی لانے کا فیصلہ ارازی ریکارڈ سینٹرز کا دائرہ کار تحصیل ہیڈکورٹرز سے دہی لاکھوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے ابھی اپنی ارازی کی دستاویدات حاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے وزیراعلا پنجاب نے محکمہ مال کو فنڈز چاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک رستم پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی وشیر بھولا بھالا نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستم پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست زمان کرا دی اور چھوٹی عمر میں بڑے داؤ پیچ نشتر پاک جنریزیم میں جوڈو کراٹی چیمپینشپ کا غاز چار سو زائد زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے موسیقی